اللہ نے کیا بھی انفرمایا دوسری جگہ سورہ تاہا کے اندر کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَابُ ظُلْمٌ وَلَا حَضْمًا کہ جو انسان ایمان والا ہو کر کے نیک عامل کرے گا با ایمان انسان جو ایمان رکھنے کے بعد نیک عامل بجا لائے گا تو اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا اللہ حکم دیکھئے حالات بدلنا چاہتے ہیں اگر اپنے ملک کے حالات بدلنا چاہتے ہیں اپنے شہر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ نیک عامل کرو تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی تمہیں کوئی درانے والا نہیں ہوگا تمہیں کوئی آنکھ نہیں دیکھائے گا اللہ کیا کہہ رہا ہے میں حالات بدل دوں گا نیک عامل کرو تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی دیکھئے اس سے حالات بدلیں گے اور نیک عمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہہ دیا کہ نیک عمال کرو میں حالات بدل دوں گا اللہ نے کیا بھیان فرمائے قرآن مجید کے اندر سورت آہا کے اندر ہی ہے کہ جو میری عبادت سے مو مولے گا جو میری عبادتوں سے دور ہو جائے گا نماز سے دور ہو جائے گا مسجدوں سے دور ہو جائے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اللہ و اکبر دیکھئے اللہ نے حالات کے بدلنے کا وعدہ دیا ہے کہ تم نیک عمال کرو میں تمہارے لائف اشتال کو لگزری والا بنا دوں گا اور اگر تم نے نمازوں سے دوری اختیار کی اور اگر تم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی تو میں تمہارے زندگی میں ٹینشن رکھ دوں گا انسان خوب کمانے والا ہوگا پیسوں کی کمی نہیں ہوگی لیکن اس کی زندگی میں ٹینشن راتوں کو نیل نہیں چین نہیں ہر وقت گھورات ہگل گھگل کی زندگی گزارے گا نہ اولاد کی طرف سے چین نہ بیوی کی طرف سے چین نہ مال اور دولت کی طرف سے چین کسی کی طرف سے چین وہ سکن نہیں ملے گا تو میرے دوستوں اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو حکومت کے بدلنے کا انتصار مت کیجئے بلکہ آپ کو بدلنے کی کوشت کیجئے نیک عمال کیجئے اللہ حالات بدل دے گا نمازوں کی پابند کیجئے مسجدوں کو آباد کیجئے اللہ حالاتوں کو بدل دے گا